بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد زبیر شکریہ اور پرورش کا مصنف پیرنٹنگ کوچ اور کورپریٹ ٹرینر ناظرین اگر آپ اپنے زندگی بہتر کرنا چاہتے ہیں ایک خوشگوار ایک شاندار زندگی گزارنا چاہتے ہیں آپ اپنی اپنی فیملی اپنے بچوں کی زندگی میں زبردست رنگ بھرنا چاہتے ہیں تو یقین کریں صرف ایک خوبی پیدا کر کے آپ اپنے زندگی اچھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ اچھی زندگی نہیں گزار رہے ہیں آج کی خوبی کے بارے میں جب آپ سنیں گے غور کریں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا یہی تو غلط ہی کر رہے تھے آپ یہ غلط ہی کرنا چھوڑ دیجئے آپ کے زندگی اچھی ہو جائے گی ناظرین آج کا موضوع اس قدر امپورٹنٹ ہے کہ اس وقت دنیا بھر کے اندر اس موضوع پہ بے پناہ ریسرچ ہو رہی ہے دنیا ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ صرف یہ کام کرنا شروع کر دو تمہاری زندگی شاندار ہو جائے گی یعنی زندگی اچھی کرنے کا سب سے موثر طریقہ جو بتا جا رہا ہے اس کا نام لیا جا رہا ہے مائنڈ فولنس ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ مائنڈ فول ہو گئے تو آپ کی زندگی لا جواب ہو جائے گی شاندار ہو جائے گی اس پر ریسرچ آرٹیکل لکھے جا رہے ہیں اس پر بڑی تحقیقات ہو رہی ہیں ناظرین مائنڈ فولنس ہے کیا بڑی دلچسپ بات ہے مائنڈ فولنس مائنڈ فولنس کا مطلب ہے کہ حال میں رہنا نہ تو ماضی کی فکر کرنا نہ مستقبل کے اندیشوں میں گھرے رہنا بلکہ حال کو کانسنٹریٹ اگر کرو گے حال پہ توجہ دو گے تو تمہارا مستقبل خود بخود اچھا ہو جائے گا اور ماضی تمہیں پریشان نہیں کرے گا ناظرین بہت ہی مزہدار بات ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں آپ کو حیرت ہوگی کہ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ شیطان تمہارا بدترین دشمن ہے شیطان تمہاری زندگی خراب کرنا چاہتا ہے اگر تم شیطان سے دوستی کرو گے تو شیطان تمہارے تعلقات خراب کردے گا شیطان تمہاری رزق سے برکت ختم کردے گا شیطان تمہاری صحت کو برباد کردے گا شیطان تمہارا اللہ تعالی سے تعلق ختم کردے گا شیطان تمہارے درمیان لڑائی جھگڑے کرو گے گا شیطان سے دوستی کرو گے تو اتنی حیرت انگیز بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ دنیا میں اس وقت ریسرچ ہو رہی ہے مائنٹ فولنس کے پر دنیا بتا رہی ہے کہ حال میں رہو گے تو زندگی اچھی ہو جائے گی قرآن کیا کہتا ہے یہ سنیئے سورہ یونس کی آیت نمبر سکٹی ٹو ہمیں بتایا جا رہا ہے اللہ کے جو دوست ہیں ان کی خوبی بتایا جا رہی ہے اللہ کے دوستوں کو نہ تو کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی ملال ہمیں خوف کس بات کا ہوتا ہے ہمیں خوف ہوتا ہے مستقبل کا کہیں یہ نہ ہو جائے کہیں وہ نہ ہو جائے ارادے بانتا ہوں سوچتا ہوں توڑ دیتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو جائے کہیں ویسا نہ ہو جائے مستقبل کے خوف میں انسان گھرا رہتا ہے اور ماضی کا ملال یہ کیا ہو گیا یہ نہ ہوتا تو اتنا اچھا ہوتا یہ نہ ہوتا تو کتنا زبردست ہوتا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ حال میں اگر رہو گئے نا تو مجھ سے دوستی ہو جائے گی اور مجھ سے دوستی ہو جائے گی تو زندگی آسان ہو جائے گی یعنی اگر آپ کی کسی بڑی شخصیت سے دوستی ہو جائے کسی پاورفل شخصیت سے دوستی ہو جائے تو کتنا فائدہ ہوتا ہے وہ آپ کی زندگی کو آسان کر دیتا ہے لیکن اس پوری کائنات کی یہ سب سے طاقتور ہستی بلکہ صرف وہ ہستی جس کے پاس طاقت ہے اگر اس سے آپ کی دوستی ہو جائے اور فارمولا بھی اس نے بتا دیا آپ کو مطلب کوئی ڈھکی چھوپی بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ کوئی ویگ بات نہیں کرتا کوئی مبہم سی بات نہیں کرتا پلکل بزاستے بتاتا ہے یہ کرو گے تو یہ ملے گا تو اللہ تعالیٰ نے بتایا مائنٹ فول ہونا چاہتے ہو نا دنیا یہی کہہ رہی ہے نا کہ مائنٹ فول ہو جاؤ تو زندگی اچھی ہو جائے گی تو میں بتا رہا ہوں میں بھی تو یہ کہہ رہا ہوں کہ مائنٹ فول ہو جاؤ یعنی حال میں رہو ماضی کی کیوں فکر کر رہو تم ناظرین اب آپ اپنے زندگی کا جائزہ لیجئے ذرہ سے ہی لڑائی ہوتی ہے ذرہ سے اختلافات ہوتے ہیں ہم اس بات پہ نہیں لڑ رہے ہوتے جس پہ لڑائی ہو رہی ہے جس جو ایشیوز کریئٹ ہوئے ہیں ہم ان باتوں پہ لڑ رہے ہوتے ہیں جنہیں گزرے ہوئے برسوں بیٹ چکے ہیں ہم اپنے بچوں کی ایک معمولی سی غلطی کو پکڑتے ہیں اور برسوں سو کھینچتے رہتے ہیں یقین کریں ایسے ایسے واقعہ تھا جب آپ اگر مثال کے دور پہ کسی بھی سائیکرٹرس سے چھوڑ دیں کسی بھی سائیکرٹرس سے پوچھئے وہ آپ کو بتائے گا کہ ان کے ایسے کیسے جاتے ہیں کہ ماں باپ کو مرے ہوئے بیس بھی سال ہو چکے ہیں لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ ہماری زندگی خراب کی ہمارے ماں باپ نے ارے بھائی وہ مر چکے ہیں ایسے ایسے لوگ ہم سے رابطہ کرتے ہیں کہ جو پہلے جوائنٹ فیملی میں رہا کرتے تھے اب الگ رہ رہے ہیں الگ رہتے ہوئے ان کو چار سال ہو چکے ہیں لیکن ان کو ابھی تک وہ جو چار سال پڑانے جو پڑانے جو غم تھا غصہ تھا نفرت تھی ابھی تک دماغ میں ماضی کو لے کے گھوم رہے ہیں ناظرین ہم اپنے زندگی خراب کرتے ہیں اپنے ماضی کی وعی سے ہم اپنے زندگی کرتے ہیں خراب اپنے مستقبل کی وعی سے کیوں کیونکہ ہم حال میں نہیں رہتے یہی شیطان ہم سے چاہتا ہے شیطان چاہتا ہے کہ یہ بندہ حال پر کونسنٹریٹ نہ کرے میں اگر اس وقت یہ سوچوں گا کہ مجھے کیا کرنا ہے پروڈکٹیف کام کیا ہے تو یہ یقین کریں میرا مستقبل خود بہت اچھا ہو جائے گا مستقبل خراب ہوتا کس کا ہے اس کا ہوتا ہے جو حال میں کام نہیں کر رہا ہوتا ایک ہارٹ ٹولے امریکہ کا بہت بڑا روحانی سکولر ہے اس نے فلمیں بھی بنائی ہیں بڑی خراب زندگی گزار رہا تھا پھر اس کو ایک راستہ نظر آیا اور اس نے اچھے زندگی گزارنا شروع کر دی اس نے کتاب لکھی پاور آف ناؤ جس نے پوری زندگی کو متاثر کیا اس نے یہ ہی بتایا پوری کتاب کے اندر کہ حال میں رہو حال میں رہو حال میں رہو ایک شخص اس سے سوال کرتا ہے کہ یہ بتائیے ایک شخص آگے اس کو بتاتا ہے کہ میں بڑا پریشان ہوں زندگی میں یہ بھی تکلیف ہیں وہ بھی تکلیف ہیں تو ایک ہارٹ ٹولے کہتا ہے یہ بتاؤ اس وقت کیا پرابلم ہے حال میں کیا اس وقت کیا اس نے کہا اس وقت تو کسی کے ساتھ بھی پرابلم نہیں ہوتی اس وقت واقعی میں کسی کے ساتھ پرابلم نہیں ہوتی ہم ماضی کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں ہم مستقبل کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں حالت ہمارا ہماری زندگی کا نائنٹی پرسنٹ سے زیادہ ہر شخص کی بات کر رہا ہوں نائنٹی پرسنٹ 80-90% ٹائم بہت اچھا گزرتا ہے ہم سوچتے کس کے بارے میں ان کے بارے میں جو ہو گئے یہ جو ہوں گے اور جو ہو رہا ہے اس کو کانسنٹریٹ نہیں کرتے آج میں آپ کو بتاؤں گا تین جملے ایسے خطرناک ہیں جو ہمیں ماضی میں لے کے چلے جاتے ہیں اور جس کی وجہ سے ہمارے تعلقات میں زہر گھل جاتا ہے زندگی اچھی کرنا چاہتے ہیں تو کم از کم ان تین جملوں سے بچنے کی کوشش کریں جو تقریباً تمام لوگ بڑے فریکوینسی سے بولتے ہیں بہت زیادہ بولتے ہیں پہلا جملہ کیا ہوتا ہے نہیں چاہیے تھا یا کرنا چاہیے تھا should have کے جو سنٹینسز ہیں مطلب تمہیں وہاں نہیں جانا چاہیے تھا تمہیں محنت کرنی چاہیے تھی تمہیں مجھ سے پہلے پوچھ لینا چاہیے تھا تمہیں مجھ سے مشورہ کر لینا چاہیے تھا مجھے بتائیے ان سارے جملوں کا کوئی مقصد ہے ایک شخص آپ کے پاس آتا ہے کہ یہ بڑی پرابلم ہو گئی آپ کہیں تمہیں مجھ سے پہلے پوچھنا چاہیے تھا یہ جملے کہنے کا کوئی مقصد ہے اب وہ گزر چکا ہے اب وہ ماضی میں نہیں جا سکتا اب وہ ماضی میں جا کے آپ سے مشورہ نہیں کر سکتا آپ اسے کہہ رہے ہیں اس سے پہلے پوچھنا چاہیے تھا یعنی اس جملے سے نقصان کیا ہوتا ہے اس جملے سے آپ سامنے والے کو گلٹ میں ڈال دیتے ہیں احساس ندامت میں مبتلا کر دیتے ہیں بس لوگوں کا یہ تو طریقہ کار ہے اپنے کام کروانے کا یا لوگوں کے کام نہ کرنے کا طریقہ کار گئے شربندہ کر دو سامنے والے کو وہ شربندہ ہو جائے گا تو وہ آپ سے خود ہی قطر آئے گا اور آپ سے کام نہیں کھائے گا یا آپ اپنے فرسٹریشن نکالتے ہیں سامنے والے کو شربندہ کر کے اور اس کا طریقہ کار کیا ہے شوڈ ہے تو میں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا کبھی بھی یہ مت کہیں پھر کیا کہیں آپ کی بچے سے غلط ہی ہو گئی آپ کے شریکہ حیث سے غلط ہی ہو گئی آپ اسے یہ نہیں کہیں تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا آپ کہیں آئندہ یہ کام اس طرح سے کر لینا یہ مت کہیں کہ تمہیں مجھ سے پہلے مشورہ کرنا چاہیے تھا اسے کہیں آئندہ کوئی پرابلم ہونا تو مجھ سے پہلے سے مشورہ کر لینا یہ بات اسے شربندہ نہیں کرے گی اس کے دماغ میں ایک ایکشن پلان آجے گا کہ فیوچر میں بھی یہ پرابلم آئیں گی تو میں یہ مشورہ کر لوں گا پہلا جمعہ اگر آپ نے بولا نا تو ہوگا کہا دوارہ پرابلم آئے گی وہ آپ کے پاس نہیں آئے گا وہ کہے گا پھر مجھے شربندگی کا سامنا کرنا پڑے گا وہ کیا کرے گا کتر آئے گا آپ سے خود کوشش کرے گا پھر چیزیں خراب ہو جائیں گی پھر اس کو سننا پڑے گا آپ سے کہ مجھ سے پہلے پوچھ لیں سیکنڈ سینٹنس جو اکثر لوگ بولتے ہیں نا بولتے ہیں کاش اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ آپ کاش بولیں کاش کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جملہ کفریہ ہے کہ جو ہوا بس صحیح ہے اب اس پہ رو نہیں شرمندہ نہ ہو اگر تم نے غلطی کیے تم اللہ سے معافی ماؤں گو یا اللہ میں آئندہ یہ کام نہیں کروں گا اور پھر آپ اپنے راستے پہ اچھائی کے راستے پہ نیکی کے راستے پہ چلنا شروع کر دیجئے یہ مت کہیے کہ کاش ایسا ہو جاتا کاش ویسا ہو جاتا کاش کو بہت لاپسندیدہ سمجھے جاتا ہے ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ غلطی کس کی ہے کسی بھی سیچویشن کے اندر ہم غلطیاں ڈھوننا شروع کر دیتے ہیں کہ کون اس میں ملوث تھا سب کیا کرتے ہیں اچھا جب ہم بچوں سے زیادہ باس پروس کرتے ہیں کہ کس کی غلطی ہے اور پھر ڈارٹ ڈبٹ کرتے ہیں آئندہ وہ آپ کو ہوا ہی لگنے دیتا درجلوں غلطیاں کرتا ہے وہ آپ کو پتہ ہی نہیں جلنے دیتا کہ اس نے وہ غلطی کی ہے اور اگر آپ اس کو موقع دیتے ہیں اس کو شیئر کرنے کا موقع دیتے ہیں اور آپ اس سے یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی پرابلم ہو تو بجھے بتا دیا کرو یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آئندہ اس کو کس طرح سے کر سکتے ہیں مثال کے طور پر آپ کی بائیف نے کھانا پکایا اور آپ نے کھانا کھا کے دیکھا کھانا مزدار نہیں ہے آپ اسے کہہ سکتے ہیں یہ تم نے کھانا کیسے پکایا ہے کہہ سکتے ہیں اس کا نقصان کیا ہوگا وہ بیچاری نے اتنی محنت کی کوئی جانگوچ کے خراب کھانا پکاتا ہے ہو جاتی ہے غلطی کبھی اب کیا ہوگا کہ جب آپ یہ بات کہیں گے تو وہ جسٹیفیکیشن ہو جائے گی صفائییں پیش کرنے شروع کر دیں گی موڈ خراب ہوگا وہ اپنی پرابلم بتائیں گی اس کے بدلہ آپ کوئی کہا چاہئے کہ کھانا اگلی دفعہ کیسے اچھا بن سکتا ہے تم نے کیا سیکھا اس سے تو وہ بتائیں گے ہاں مجھ سے نا یہ غلطی ہوگی ہم اکثر ڈسکس کرتے ہیں کھانے پر ہم کھانے پر جنرلی ہم یہ بات نہیں کرتے کہ کھانا بہت خراب بن گیا یا کھانا ایسا اچھا بن گیا ہم یہ بات کرتے ہیں کہ آج اس میں کیا کیا تھا کہ کھانا ایسا بنا اچھا بنا دو تو وائف کہتی ہیں آج میں نے یہی کام کیا تھا اس لیے کھانا اچھا بن گیا اور اگر کھانا اچھا نہیں بنا دا ہم کہتی ہیں آج مجھ سے یہ غلطی ہوگئی نیکس ٹائم میں غلطی نہیں کروں گی سمپل سی بات ہے ناظرین ان باتوں کا خیال رکھیں گے نا جب آپ جب ماضی کو لوگوں کو شرمندہ کرنے کے لیے استعمال نہیں کریں گے فائدہ کیا ہوگا زندگی خوبصورت ہونے شروع ہو جائے گی اچھا مستقبل کی پلاننگ کرنا اچھی بات ہے لیکن پلاننگ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس کے بارے میں سوچتے رہے سوچتے رہے سوچتے رہے اور حال میں کچھ نہ کریں ایسا نہیں ہوتا do it now والی اپروچ آپ کی ہونی چاہیے کہ آپ کام کرنا شروع کر دیں ماضی سے لوگ کہتے ہیں ہم بہت سے لوگ کہتے ہیں میں ماضی سے سیکھنا چاہیے سیکھیں ہم ماضی سے سیکھنے کا مطلب ہوتا ہے enjoy کرنا جب کچھیں سیکھتے ہیں آپ enjoy کرتے ہیں اگر ماضی کی باتوں کو سیکھنے سے آپ کی learning بڑھ رہی ہے اور آپ enjoy کر رہے ہیں تو صحیح یہ ماضی میں تھوڑا سا discuss کر لیں سوچ لیں اس کے بارے میں تاکہ آہندہ وہ غلطی نہ ہو یہ کرنا چاہیے لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ہر بار اس غلطی کو دوبارہ نئے سرے سے دورانا شروع کر دیں یہ نہ کریں ناظرین اللہ تعالیٰ سے دوستی کرنے کا کتنا آسان طریقہ ہے آپ خود سوچئے آپ نے ایک چیز سوچی ہے کہ کسی کو آپ لانت دیتے ہیں کسی کو بہت سے لوگوں کو بہت برو لکھتا ہے لانت دینا بہت سے لوگ مذہب میں بھی دیتے ہیں لانت کا مطلب کیا ہوتا ہے لانت کا مطلب ہوتا ہے خدا کی رحمت سے دور ہو جانا اور جب کوئی شخص خدا کی رحمت سے دور ہوتا ہے اس کی زندگی عذاب بن جاتی ہے کربناک ہو جاتی ہے اور جب کوئی شخص اللہ کی رحمت کے قریب آ جاتا ہے تو زندگی میں اس کے سرور خوشیاں محبت کیا کیا فیل کرتا ہے وہ ایک ہم جیسے انسان فیل نہیں کر سکتا اللہ کی قریبانی کا تحقیق کیا ہے کہ جو ماضی میں ہو گئے نا اس پہ پریشان نہ ہو مستقبل کے لیے اللہ پہ بھروسہ رکھیں اللہ تعالی اچھا کرے گا اور حال پہ کونسنٹریٹ کریں ناظرین بہت طاقتور چیزیں حال میں رہی ہیں اللہ تعالی آپ کی زندگی کو بہت خوبصورت کر دے گا ماضی کو کریت کریت کے اپنی اور اپنے سے بابستہ لوگوں کی زندگی کو خراب مت کریں آج اپنے زندگی کو اچھا کرنا ساتھ ہیں نا یقین کریں آج زندگی اچھی ہو سکتی ہے بھول جائیں ساری ماضی کو کتنی خراب زندگی گزاری تھی سب بھول جائیں ایک بات یاد رکھیں آج سے مجھے حال کو کونسنٹریٹ کرنا ہے حال میں رہنا ہے ناظرین حال میں رہنے پر ہم ابھی دو تیر ویڈیوز اور بنائیں گے جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ مائنڈ فل رہنے کی کیا کیا طریقے ہیں یعنی کہ حال میں رہنے کی کیا طریقے ہیں ہم یہ بتائیں گے کہ حال میں رہنے کے رہ کر آپ اپنے زندگی کو کس کس انداز سے بہتر کر سکتے ہیں بہت بڑا ٹاپک ہے اس ٹاپک پہ ہزاروں کتابیں لگی جا رہی ہیں تو آپ ایسا نہیں کہہ سکتے کہ ایک چھوڑی سے ویڈیو کے اندر مکمل بات جائے گی مکمل بات نہیں ہو سکتی یہ سلسلہ چلتا رہے گا ماضی کی پروہ نہ کریں جو ہو گیا اللہ تعالیٰ نے جو کیا اچھا کیا شکر ادا کرے اس پر مستقبل کی پلاننگ کریں آج بیٹھ کے اگلے دن کی پلاننگ کریں لیکن ایسا نہیں کہ مستقبل کی نہیں فکر مند ہونا شروع کر دیں حال میں رہیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو خوشحال کر دے گا بہت بہت شکریہ